اور اب کچھ ہی وقت بعد یہاں پر مغرب کا وقت ہونے والا ہے تقریباً دس منٹ بچے ہیں اور حاجیوں کو نکال خیموں سے نکال کر یہاں پر لائے گیا ہے سبی کو اب مضلفہ کی روانگی کرنی ہے تو پھر سے ایک بار حاجیوں کا پورا خیمے کے خیمے پورا حلوم یہاں پر جمع ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتا ہے سبی حاجی یہاں سے جانے کیلئے تیار ہیں رب انشاءاللہ بہت ہی جلدی سب لوگ جائیں گے مضلفہ وہاں پر پہنچنے میں کافی ٹیم تو لگے گا کیونکہ تری دس لاکھ آدمیوں کو وہاں پہنچانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبی کی حاضری کو عرفات میں قبول اطاف فرمائے اور جبل رحمت پر یہ دعا کرتا ہوں جبل رحمت پر احرام کے ساتھ لوگوں کو آنے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ جبل رحمت وہ عرفات کے اندر ہے اور عرفات کے اندر جو احرام کی حالت میں حج کے دوران آیا وہ حاجی ہو گیا اور اب یہاں سے جائیں گے مضلفہ اور مضلفہ کے اندر مغرب اور عشان دونوں نمازیں ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر وہاں سے کنکڑی بھی چننی ہے جمبرات پر رمی جو کرنی ہے تو انشاءاللہ آگے کا جو بھی رہے گا سلسلہ وہ آپ کو بتاتے دیں گے اور وہ سامنے جو ہے وہ ٹویلیٹس ہیں اور ہیلی کوپٹر برابر گشت کر رہا ہے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ حاجیوں پر نظر لگایا ہوا ہے جو کہ عرفات میں ہم حاجیوں کو ملے تھے کھاکی زیادہ تاتت میں اس میں قریب تقریباً سوڑھوڑ سو لوگ آگئے تھے یہ پورے اور باقی سب لوگ جانے کی تیاریوں میں ہیں اور باقی جو ہیں وہ باہر لائن میں کھڑے ہیں جیسی مغرب کا وقت ہوگا تو سب لوگوں کے لیے گیٹ کھول دی جائے گا پھر وہ عرفات چھوڑ کے مضلفہ کے لیے اسٹیشن پر پہنچے ہیں کھوچوں کا ایسا بھی حاجی مضلفہ کے لیے روانہ ہونے کے لیے یہاں پر ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو یہاں سے جانے کی لیے آگے پرمیشن دے رہے ہیں کیونکہ سب ہی ایک جگہ بھی اکھٹی ہو گئی تو میٹرو میں پرابلم ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول ابھی پیک ہے اور وقت ہوا ہے ابھی نو بجے کا اور سات بج کے تس منٹ سے لوگ لائن میں لگے ہوئے ابھی میٹرو تک بھی لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں اگر پیدل جاتے تو لگوہ پہنچنے والے ہوتے بیس منٹ بارے اور تقریباً اب ساڑھے نو بج کے پہتیس منٹ ہوئے ہیں اب صرف سمجھ لیجے پچاس ساٹھ میٹر کا سفر یہاں تک آنے کا اتنا لگیا با اور اب یہ ویلچیر والے ہیں تو گھر دیکھ سکتے ہیں کتنی ہمیں وہاں لفٹ میں جانا ہے جو ہمیں اوپر لے کر جائے گی اور گھر بہت زیادہ ہے اور یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں پورے فلائی اوبر جو ہے پورا فل ہے کدھر جو فلائی اوبر ہے یہ بھی پورا فلاس تک ہو پورا فلاس کے میدان سے ہم لوگ جو آئے ہیں یہاں پا میٹرو کے لیے اور پل پیک چل رہا ہے اقریباً تین گھنٹے میں خیمے سے میٹرو اسٹیشن تر پہنچے ہیں ہم لوگ اور اندر بھی جیسے پل پیک ہے ادھر بھی پورا اور ادھر بھی پورا اور لوگ ابھی گھنٹیم جو آ رہے ہیں لفٹ سے لفٹ سے پورا اوپر تھا پورا فلاس تک ہے لیکن یہ مناظر بھی بڑا ہی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول عطا فرمائے بار بار اس در پہ آنے کی تحقیق عطا فرمائے آپ کو بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے آج اور عمرے کی شادہ نصیب عطا فرمائے مستقفہ جانے کے لیے میٹرو میں بیٹھ چکے ہیں یہ فل ہے اس وقت ساری میٹرو کے اندر جتنی بھی سیٹے ہیں اور کے بعد بھی حاجی کھڑے ہیں یہ ہم چل دی ہیں پول سپیٹ سے ساریکpart tear مطمی بغів پی بست چاہی کھڑے نمید عطا فرمت ہم چلیں گے نیچے انشاءاللہ ہم چلیں گے نیچے ہم چلیں گے نیچے انشاءاللہ ہم چلیں گے نیچے انشاءاللہ ہم چلیں گے مزدلفہ میں ہم آ چکے ہیں تو اپنے لئے جگہ دیکھیں گے دیکھیں ہاجیوں کے ویڑ کھل ہے مزدلفہ میں لوگ آ چکے ہیں اور یہ لائن جو ہے ویلچہر والوں کے لئے بنائی ہے اور یہاں پر کافی ویڑ ہے اور یہ مزدلفہ میں ہے ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جلد سے جلد یہاں پر آئیں اور حجی بنیں اور مقبول حج نصیب ہو آپ کو دیکھیں یہاں سے لوگاں اوپر جا رہے ہیں مزدلفہ میں ہم ہمارے کو ساتھی ہیں ان کو ڈھونڈے ہیں یہ مزدلفہ کا بڑا ہی پرنور منظر ہے اور سارے حجی جو کہ انڈیا سے آئے ہیں وہ یہیں پر کسی جگہ پر موجود ہیں اور کافی آگے تک بھی ہیں اور کافی پیچھے تک بھی ہیں سارے حجی یہاں موجود ہیں کوئی سیوی سٹیٹ سے ہوں سارے حجی یہاں ملتلفہ ہے لوگ یہاں سے کنکریاں چون رہے ہیں اور یہاں سے یہ کنکریاں چون چون کے لے کر جائیں گے اور بھی بہت زیادہ کنکریاں موجود ہیں یہاں پر بھی یہ حجی ہے یہ کنکریاں چون رہے ہیں صبح جمرات پر جا کے رمی جو کرنی ہے تو سات کنکری واننی ہے کل یعنی دس جل حجہ کو اور بڑے سیطان کو مارنی ہے پھر گیارہ تارک کو چاند کی گیارہ تارک کو مارنی ہے اکیس پھر بارہ تارک کو مارنی ہے یہ دیکھئے یہاں سے لوگ جو ہے کنکریاں بین رہے ہیں لیکن یہ کنکریاں بہت بڑی ہیں اس لینی ہے وہ کھجور کے گھٹلی کی برابر ہوں وہ ہی لینی ہے زیادہ بڑی نہیں لینی ہے تو یہ لوگ ڈونڈون کے یہاں سے نکال رہے ہیں تو کل جو ہے یعنی دستارک کا دن ہے تو دستارک کو جو مارنی ہے وہ سات کنکڑیاں مارنی ہے وہ کے بڑے سیطان کو اس کے بعد میں جائیں گے اپنی قربانی کرائیں گے اور قربانی کرانے کے بعد میں حلق کرائیں گے حلق کا مطلب سر کے سارے بال کروائیں گے یعنی گنجے ہو جائیں گے اور اس کے بعد احرام کی پاوندیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں ایک بات دھیان دکھیں کہ جب بھی بال کروائیں بال کروائنے سے پہلے قربانی کی بار کال کر کے دو تین بار اس سے کنفرم کر لیں پہلے تو بول دیں کہ آپ کر دو پھر وہ بول دے کہ کر دیئے تو پھر کنفرم کر لو بھائی میری قربانی کر دی تمہیں جب وہ بول دے ہاں میں نے آپ کی قربانی کر لیئے تو پھر آپ حلق کرالیں اور حلق کرانے کے بعد میں آپ اپنا احرام کھول دیں احرام کی پاوندیاں آپ کی ختم ہو چکی ہیں اور پھر گیارہ تارک کو پھر واپس سے آپ کو رمی کرنی ہے لیکن وہ تینوں سیطانوں کو آپ کو سات سات کنکڑیاں مارنی ہے ایسے ہی بارہ تارک کو آپ کو شیطانوں کو تینوں شیطانوں کو سات سات کنکڑیاں مارنی ہے پھر آپ فری ہو جائیں گے لیکن آگت رہے آپ کا ایک واجب رہ جائے گا جو توافی زیارہ ہے وہ وہ کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد میں گھر جانے سے پہلے آپ کو توافی زیارہ کرنا ہی ہر حالت میں کرنا ہے اگر کسی نے توافی زیارہ نہ دیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا تو عورت اور آدمی یعنی میاں بی بی دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہیں حالانکہ انہیں دوبارہ آنا پڑے گا حج کے لیے اور پھر توافی زیارہ کرنا پڑے گا تب وہ پابندیاں ان پر سے ختم ہوں گی تو یاد رہے کہ توافی زیارہ ضرور کرنا ہے اور اگر عورت کے خصوص ایام ہیں تو وہ بارہ تاریخ کے بعد بھی توافی زیارہ کر سکتی ہے اس پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی پر نور منظر بڑا ہی پرکیف منظر یہ جگہ یہ اوپر میٹرو ہے جو کہ عرفاز سے حاجیوں کو لے کر یہاں آ رہی ہے ماشاءاللہ بڑا ہی دلچسپ منظر ہوتا ہے یہاں وہ ایک شہر آتا ہے مجھے یاد کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہو گئے آز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئی نہیں معلوم پڑے گا کوئی قریب ہے کون پیسے والا ہے یہاں پر صرف اور صرف سب ایک ہی لباس میں ہیں جسے بولتے ہیں احرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جل سے جلد آپ کو یہاں آنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین دیکھئے جو کنکریاں ہیں وہ ہم نے لے لی ہیں حجور کے دانے کے برابر یہاں بھی حاجی لوگ موجود ہیں اور نظارت دکھائیں آپ کو پانی کے لیے کیونکہ یہاں پانی جو ہے کہیں نہیں ملتا ہے صرف اسی طرح یہاں سے لینا پڑتا ہے تو جو لوگ اپنے حیموں میں ماشاءاللہ یوں ہی پانی کی پوتلیں ہیں اور پانی کو برباد کر رہے تھے آج ان کو یہاں پانی کی اہمیت معلوم پڑھ رہی ہوگی کہ پانی کتنی پریشانی سے بھی اہمیت معلوم پڑھ رہے تھے اہمیت معلوم پڑھ رہے تھے اور اب لوگ آرام کریں گے کنکریاں چھننے کے بعد اور فضر میں اول وقت میں نمازِ فضر ادا کر کے پھر لوگ یہاں سے نکلیں گے اور ابھی مزدرفہ کے اندر نمازِ فضر کا وقت ہو چکا ہے کیونکہ نمازِ فضر مزدرفہ میں اول وقت میں پڑھنے کا حکم ہے تو ابھی سارے عجیز لوگ ہیں یہاں پر مزدرفہ میں نماز ادا کر رہی ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ کچھ لوگ تو ڈیریک جہاں سے جمبرات پر جائیں گے رمی کرنے کے لئے یعنی شیطان کو جو سات کنکڑی مارنی ہے وہاں پر اور کچھ لوگ اپنے خیمے میں جائیں گے رم کرنے کے لئے کیونکہ آرام سے رمی جو کریں گے قریب اے وردو کے بیچ میں تو بڑھنے آرام سے ہو جائے گی کہ لاکھ لاکھ حاجی جو ہے رمی سے فری ہو چکا ہوگا ہمیں سب لوگ نماز میں مقتلہ ہے اب بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں یہاں پاک 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 ساک سادہ دس لوگ کر کے جماعت کرتے ہیں یابر ماشاءاللہ دیکھئے یہ بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں ہو چکی ہے سبھات سادک کا وقت ہو چکا ہے اور تمام حاجی جماعت پہ جانے کے لئے یہاں سے نکل چکے ہیں میٹرو سے جا رہے ہیں جماعت پہ دیکھیں یہ میٹرو ہے حاجی وہ لے کے جا رہی ہے پھل ہے اس وقت یہ میٹرو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہاتھ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اور وہاں دیکھ سکتے ہیں حاجیوں کو ابھی روکا ہوا ہے اور اسی لئے ہم جو ہے بھی یہیں روکے ہیں کہ جب تھوڑا رش کم ہو جائے گا تب یہاں سے نکلیں گے ابھی ہم یہ مزدلفہ سے بہارہ کر مزدلفہ اسٹیشن یعنی میٹرو کے لئے آئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں مقتصر لوگ بچے ہیں ساڑھے چار بجے سے لوگوں نے جانا کیا تھا چالو لیکن ابھی ہوئے ہیں چھے بچ کے پچاس منٹ اور دیکھ سکتے ہیں پورا جو ایریا ہے کھالی ہو چکا رہے ہیں ادھر کا جہاں سے ہم بھی آئے ہیں وہ ایریا میں نے نہیں لیا کیونکہ بارٹلز اتنی تھی وہاں پر بہت گندہ لگ رہا تھا اس لئے نہیں لیا وہاں کا شوٹ اور ابھی یہ دیکھ رہے ہیں وہاں جو پیچھے کھڑے ہیں یہ ایک ٹرین کے لوگ ہیں یہ جیسی اوپر جائیں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے کہ وہاں بھی کھڑا ہو کے کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم یہاں سے جائیں گے جمرات میٹرو سے یہ جا رہی ہے اوپر میٹرو اور جمرات بچا کے پڑی اس شیطان کو آج ساتھ کنکری مارنا ہے اور اس یقین سے ماننا ہے کہ آج میں اپنے اندر کے شیطان کو بھی ختم کر رہا ہوں اس کو بھی کنکری مارنا ہوں اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے آمین یرب العالمین اور یہ مجدل فر سے آنے کے بعد میں یہ مجدل واگر ریلوے ٹریک ہے یہاں سے ہمیں اوپر جانا ہے اس کے اوپر پلیٹ فارم پر اور یہ چند لوگ بچے ہیں یعنی یہاں تو لاکھوں تھے بس یہی لوگ ہیں باقی لوگ اوپر جا چکے ہیں یعنی جمرات پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے تو ابھی تھوڑی دیر میں نیکی بات یہاں نمبر آ جائے گا انشاءاللہ اپنا اوپر جانے کے لیے تو پھر ہم یہاں سے چلیں گے جمرات پر اور پھر وہاں پر اس کو بڑے شیطان کو ساتھ کنکری مارے گی سبہ ساتھ کا وقت ہو آئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی بھیڑ نہیں ہے بھار بھی سب کچھ کھالی ہے اور وہ سائیڈ بھی پورا کھالی ہے تو تھوڑا اتمنان سے کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے والی ہے یہ آگے اسٹیشن سے لینے جا رہی ہے یہاں پر جائے گی وہ بہت سلو آئے گی بلکل بھی بھیڑ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کچھ چندی لوگ ہیں بس کسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں میٹرو کولی کھالی ہے مطلب بلکل نورمال ہے سب لوگ اور یہاں بھی سب بیٹھے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں سبرا کھالی سارپ بلیٹ کام دو ہے وہ کھالی ہے کدر بھی کھالی ہے بس تھوڑا اتمنان سے انشاءاللہ کریں گے آپ لوگ بڑا ایزی ہو جائے گا اب ہم یہاں سے جائیں گے جمرا پر اور وہاں پر سات کنکریاں مارے جائیں گے بڑے شیطان کو وہیں کا یہ پورا سفر ہے بھی یہ نیچے دیسپ میں سارا جو ایریا ہے یہ ہی وہ ایریا ہے جہاں لوگوں نے کل رات گزاری ہے یعنی یہ مزدلفہ کا پورا مزدلفہ ہے اور یہ بہار کا ایک نظارہ ابھی سات بچ کے بیس منٹ ہوئے ہیں ہم جو رات پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ کی دیکھ سکیں تو میں آپ کو تھوڑا دکھاؤں یہ کلاک ٹاور ہے یعنی مکہ ٹاور یہ بہار جو ہے سعودی کے لوگیں وہاں پر یہ ٹینٹ بنا ہے لوگ میچے سے بھی آ رہے ہیں یہ نزدیک ہوگا بڑے شیطان پر جو کنکری مارنے والے ہیں شاید یہ لوگ پیدل بھی جا رہے ہیں شاید یہ لوگ پیدل بھی جا رہے ہیں یہ آخری ہے یہ سعودیوں کے لئے تھا جو سعودی عرب کے یعنی گلف کنٹری سے جو لوگ آئے تھے ان کے لئے کاری اچھا انتظام ہے ما شاید اللہ اور اب یہاں سے تھوڑا سلکی جائیں گے تو مینہ لگ جائے گا یہاں لگ بھی چکا ہو دیکھیں یہ سلکی سائٹ مینہ سے خیمے ہیں بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے یہ مینہ گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں مینہ میں داخل ہو چکے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جم ریوے یہاں سے جا رہے ہیں جم رات پر بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لئے جو مزدلفہ سے جو میٹرو ہے وہ ڈائریکٹ یہاں لے کر آ رہی ہیں جم رات پر کرنا تو ہمیں دوپیر کے بعد تھی جو ابھی بہت زیادہ رش ہے دوپیر کے بعد لگ وقت سب ہی کر لیتے ہیں لیکن ابھی جو ہے ڈائریکٹ میٹرو مزدلفہ سے یہاں لے کر آئی ہے تو آپ جم رات پر ہی جائیں گے ڈائریکٹ پھر وہاں سے مینہ جائیں گے اشارت یہ جم رات پر جو جائیں گے وہ فور فلور پر جائیں گے یعنی چوکی منزل پر جہاں سے جائیں گے لوگ دیکھ سکتے ہیں پھل رش ہے بھی اس وقت پہلے مینہ جانے کا پلان تھا لیکن میٹرو ڈائریکٹ ہی لیکن یہ جم رات پر ہم آ چکے ہیں یہ چھوٹا ہے وہ بٹل کا ہے اور ہمیں وہ والے جم رات پر جو ہے ابھی کنکری مارنی ہے اور وہاں سے نیچے جائیں گے اور پھر مینہ جائیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہمیں رمی کرنی ہے وہ یہاں کرنی ہے اور بڑا ہی بھوکسورت پسارہ ہے یہ نیچے والے حجی جو ہیں رمی کرنے کے بعد ابھی یہ مینہ روانہ ہو رہے ہیں اور دیکھئے ایک یہاں سے کر رہے ہیں اور ایک یہاں سے ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے اور ایک اوبر ٹاپ پس ہم گراؤنڈ یعنی ٹوٹل پاس جگہ سے رمی ہو رہی ہیں ابھی ہم بھی چلیں گے رمی کرنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ مزدلفہ سے یہاں جمرات پر آ رہے ہیں رمی کرنے کے لئے شیطان کو کنکڑی مارنے کے لئے لیکن آج جو رمی ہوگی ایک بار اور رمائنڈ کر دوں آپ کو وہ بڑے شیطان کو ہوگی اور میٹرو سے آنے کے بعد میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا شیطان ہے یعنی سب سے سمال والا میں تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں یہ زوم کر کے دکھائیں میں نے یہ فور فلور پر ہیں ہم یہ سب سے چھوٹا والا شیطان ہے پھر اس سے آگے شرنگ کی تو میڈل یعنی درمیانی یہ سمال والا وہ درمینی وہ سب سے بڑا بگ اور لوگوں کا حجوم دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ آج اپنے اندر کے چھپے ہوئے شیطان کو بھی انشاءاللہ یہیں اس جمرات پر کنگری مارتے ہوئے اسے بھی ختم کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک دیکھ رہے ہیں یہ اسمال شیطان ہے یعنی چھوٹا والا شیطان یہاں پر کنگری مارنی ہے لیکن وہ کل مارنی ہے اور ابھی جتنی بھی تعداد آ رہی ہیں یہاں پر سبی کو کنگری مارنی ہے آج یعنی آج عید کا دن ہے دس تاریخ ہیں چاند کی سارے حاجی ہیں یہاں پر جتنے بھی ہیں تو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول عطا فرمائے اور یہ شیطان کو کنگری مارتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر میں چھپا ہوا شیطان وہ بھی ختم فرمائے شیطان کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور درمیانی شیطان یعنی مدل والا شیطان یہ ہمارے سامنے ہیں وہ بھی آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے سب سے بڑے شیطان کے پاس اور وہاں پر کنگری ماریں گے کہ ابھی ہم نے اپنے فون دیکھا تو جہاں قربانی ہونی ہے ابھی ان کا کول آیا انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ اپنی قربانی کے لیے مجھے بتا دیجئے کہ کنگری مار کے جیسی آپ کی رمی ہو جائے تو وہ میری قربانی انشاءاللہ کر دیں گے والدہ کی اور اپنی اس کے بعد ہم لوگ اپنا حلق کرائیں گے اور عورتیں جو ہے وہ قصر کرتے ہیں یعنی وہ چوٹی کے بال تھوڑے سے کٹتے ہیں کورو کے برابر یہ میڈل پر ہم پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ اللہم لبئک لبئک لا شریک لک لبئک انہا الحمدہ ونعمتہ لکب الملک لا شریک لک اللہ تعالیٰ ہر بار اور ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں پر آنے کے بعد اس شیطان کو کنگری مارنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے پنکے لگائے ہیں یہاں پس یہ انہیں ایکسل فین بولتے ہیں بہت ہائی سپیڈ کے ہوتے ہیں اس کی آواز سے آپ کو معلوم پڑھی جاہا ہوگا یہ دیکھیں ابھی جو ہم سامنے سے گزریں گے وہ ہے میڈل والا شیطان یعنی بیچ والا درمائنی اور اس سے آگے ابھی ہم جب جائیں گے تو پہنچیں گے ہم بڑے والی شیطان پہ پھر وہاں پر اپنی رمی کریں گے یہ ہماری والدہ ہے ان کو بھی کرائیں گے انشاءاللہ اور سامنے دیکھ سکتے ہیں کلوکٹ آور دیکھ رہا ہوگا یہ والا کلوکٹ آور ہے ابھی آگے سے آپ کو خلا زوم کر کے دکھاتا ہوں تقریباً یہ ہم سے ہے سات کلومیٹر سات کلومیٹر میں دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہم آپ چل دیئے ہیں بڑے شیطان ان میں سے پانی کا خوارہ نکل رہا ہے اور بہت ہنڈی ہنڈی ہوایت دے رہا ہے یہ ماشاءاللہ یہ وہ شیطان ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا جب وہ اپنے شہزادِ گولہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے نکلے تھے تو یہ تینوں شیطانوں کو کنکری اس لیے ماری جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے کنکری مار کے بھگایا تھا اور اب ہم چل دیئے ہیں بڑے شیطان کی طرف آج یہاں اس شیطان کو کنکری ماریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ جو ہمارے اندر کا شیطان نے اللہ تعالیٰ اسے بھی مار دے اب ہم اپنے ڈبے ویسے کنکرییں نکالیں گے یہ بڑے شیطان اب آنے والا ہے سب سے بڑا شیطان جسے بولتے ہیں اور یہاں پر جو کنکری مارنی ہے تو دھیان رہے کہ کنکری اس طرح سے مارنی ہے یہ پانچ ہاتھ تو دور رہنا ہے ہمیں اس سے یعنی تقریباً ڈھائی میٹر اس سے زیادہ ہو جائے لیکن کم نہ ہو اور ہمارا الٹا ہاتھ جو ہے وہ کعبی شریف کی طرف رہے گا اور ہمارا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ مینہ کی طرف رہے گا تو اس طرح سے ہمیں رمی کرنی ہے اور کنکری جو ہے ہمیں سیدھے ہاتھ سے پکڑنی ہے بتا دوں میں آپ کو کس طرح سے اور ایسے کر کے مارنا ہے اور جب کنکری ماریں گے تو بولنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پھر دوسری کنکری ماریں گے تو پھر بولیں گے بسم اللہ اللہ اکبر پھر تیسری بسم اللہ اللہ اکبر اسی طرح سے ہم ساتھوں کنکری ماریں گے اور ساتھوں بار بولیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اور دل میں یہ یقین رہے کہ اب میرے اندر جو چھپا ہوا شیطان ہے آج میں اسے بھی کنکری مار رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ بے شک مدد کرنے والا ہے اور یہاں ہم اب آ پہنچے ہیں بڑے شیطان پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے لوگ رمی کر رہے ہیں شیطان کو کنکری مار رہے ہیں یہ بڑا شیطان ہے اور کل جو ہے وہ تینوں کو کنکری مارنی ہے چھوٹا بیچ والا اور سب سے بڑا والا ان سب کو کنکری مارنی ہے یہ سب سے بڑا والا شیطان ہے دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر کنکری مار رہے ہیں اب میں اس ویڈیو کو یہاں پر رکھوں گا اور اپنی رمی کرنے کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر کا شیطان بھی آج ختم ہو جائے مار رہے ہیں مار رہے ہیں مار رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اپنی رمی کر لی ہے والا ایک رہے ہیں فائلتھان کی بھی کر لیا ہے مار رہے ہیں اور ہم چلیں گے مینہ کی طرف اور اپنی کربانی کے لئے کال کریں گے ہمیں بتائیں گے ہماری کربانی کر دعاو جب شروع ہو جائے یعنی رب جمعی کرنی ہو تو یہاں پر رکھ کر آئیں آپ کریں تین چار گھنٹے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کی وال سے لگ کر آپ کرمی کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آرام سے رمی کر سکتے ہیں اور رمی کر لیں اب چلیں گے ہم اپنے مقام جہاں کریں گے ہم قیام اللہ کا احسان ہے کہ اس نے پہلے دن کی رمی جو ہے ہماری ماشاءاللہ بڑی سکون سے ترادی ہے اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو اپنے حبید کے صدقے میں قبول عطا فرمایا جو ابھی سنت ابراہیم علیہ السلام ہم نے ادا کی ہے کنگری مارنے کی شیطان کو اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور جو ہم نے ابھی کنگری ماری ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے شیطان کو بھی نیسل نابود فرمائے اور ہمیں نیک بنا دے آمین یا رب العالمین اب ہم جا رہے ہیں مینہ کی طرف اور یہ کنگے ماشاءاللہ بڑی ہی ہنڈی ہوا دے رہے ہیں کتنے سارے حاجی یہاں موجود ہیں اور یہ یہاں سے ابھی جو ہے یہ فلور وائز رمی کر کے لوگ آ رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھئے آپ نظارہ دیکھیں یہ بھی کم ہے کیونکہ کم حاجی آئے ہیں اور یہ مینائی کا اسٹیشن ہے دیکھتے ہیں جمراس سے آنے کے بعد میں یہ نظارے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری قربانی بھی ہو گئی اب ہمیں حالت کرانا ہے اور احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ ہم پر ختم ہو جائیں گے ہم اپنی نورمل ٹریس بہن سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر سے ہم ایک بار مینہ کے اندر حاضر ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھیں سکتے ہیں ہاجی لوگ اپنے خیموں میں جانے کے لیے بیتاب ہیں کیونکہ پاسوں سے چلے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ تو آج لوٹ کر آئے ہیں ہموں کی بہار رہو سائر کو دیکھ سکتے ہیں